ہائی اسے سواتھی ویلکم تو نیچر ٹریجر چلیئے آپ کو بتاتے ہیں ٹھماٹر کی اچھی فصل لینے کا بیس ٹو پائے یہ دیکھئے کتنے سارے فلارس ہیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے فلارس آئے ہوئے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے ابھی لیکن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کچھ چیزیں وہی چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے چھوٹا سا ویڈیو میں نے سوچا ابھی صبح صبح بناتی ہوں تو ابھی آپ کو میں دکھاتے ہوں مین ہوتا ہے پلانٹ کا دھیان رکھنا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دھیر سارے سکرس نکل آتے ہیں اگر آپ دیکھو گے اپنے ٹومیٹو کے پلانٹ پہ تو ٹومیٹو کے پلانٹ مین نیچے دیکھیں بہت ساری ایسی جو ہیں نئی یہ نکل آتی ہیں برانچز نکل آتی ہیں ہمیں یہاں سے کوئی برانچز کی نہیں نکلنے دینی ہے ہمیں جو جتنی بھی فروٹنگ ہوتی ہے وہ ساری یہاں ٹاپ پہ آتی ہے آپ ٹومیٹو کے پلانٹ پہ دیکھو گے کبھی بھی فروٹنگ نیچے نہیں آتی ہمیشہ فروٹنگ ٹاپ پہ آتی ہے برانچز اس کی جتنی کم نکلیں گی اتنا اچھا ہے کیونکہ ٹاپ کی جو سنگل برانچ ہوگی سٹیم اس کا مضبوط ہوگا فروٹنگ اچھے سے کر پائے گا اگر اس کی سٹیم مضبوط نہیں ہوگی تو پھر یہ فروٹنگ بھی اسی حساب سے اس کی ویک رہے گی اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ دھیر سارے فلانس چاہیے ہمیں دھیر سارا فروٹ چاہیے اس کے لئے ہمیں اس کے سکر نہیں ہونے دینے تو جیسے ہی آپ کو سکر دیکھتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی لیف نکلی ہے لیف کے اینڈ پہ یہ جو نکلا ہے دو لیف کے ساتھ میں یہ سکر ہے یہ الگ برانچ آ رہی ہے اس کو پنچ کر دیجئے یہاں سے اس کو یہ دیکھ رہے ہیں برانچ آپ کی لیف کے سائیڈ میں جتنے ہی یہ سکر نکلتے ہیں اس کو ہمیں نکال دینا ہے یہاں دیکھیں ہر برانچ کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ دیکھ جائیں گے اور ان کو آپ پنچ کرتے چاہیے پنچ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو یہ مین سٹیم ہے یہ جو مین سٹیم ہے یہ تنہ اس کا موٹا ہو جائے گا موٹے تنی سے اتنی ہی بیٹر آپ کی فصل آئے گی دیکھ رہے ہیں کیونکہ بیٹر فلارنگ کے لیے اس کو اتنی ہی انرجی چاہیے تو ہمیں جتنے بھی سکر سے ان کو ریموو کر دینا ہے بس پنچ کرتے چاہیے یہاں سے یہ دیکھیں کچھ نہیں کرنا جیسے ہی سکر نکلے دیکھ کے اس کو ریموو کر دیجئے بس اتنا سا کام کرنا ہے اور آپ کی جو فلارنگ ہے وہ اچھی ہوگی سٹیم مضبوط ہوگا اور پودھا ہیلڈی رہے گا جیسے جیسے یہ پلانٹ بڑا ہوتا جائے گا اس کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی اس ٹائم پہ ہم اس کو یا تو کیج بنا کے دیں گے ہم سائیڈوں میں اس کے تین جو ہیں وہ دنڈیا لگا دیں گے اور اس ساتھ میں روپ باندھ دیں گے جس سے اس کا کیج بن جائے گا اور اس پہ آسانی سے کلائم کر پائے گا یا اس کے ساتھ میں سپورٹ اس کو دیکھیں اسے باندھ دیں گے اس کے ساتھ میں جیسے یہاں پہ ایک ڈنڈے سے ہم نے باندھا ہوا ہے تو یہ ایسے ہی ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے یہاں پہ میں نے سٹیکی مات لگایا ہوا ہے جو اسے ایفٹ سے بچا کے رکھتا ہے اس کے وائٹ فلائز سے رکشہ کرتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا اور اس کو اور اگر آپ جانکاری چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو پلیز کمنٹ کیجئے میں اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو بنانے والی ہوں جس میں سیڈ سے لے کے یہاں تک کی گروت کا اس کا سارا میں بتاؤں گی کیسے اس کی گروت کی جا سکتی ہے باقی اور بھی اگر آپ کو جانکاری چاہتے ہیں جیسے فرٹیلائزیشن کے بارے میں یا اس کی کون کون سی ڈیزیز آتی ہیں لاسٹ یئر میں نے بہت ایکسپریمنٹ کیے تھے ان کے اوپر بہت ساری ڈیزیزز دیکھی تھی تو ان سب کا سولیشن اب میرے پاس میں ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی ہے تو پلیز کمنٹ میں لکھئے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے تھنکس فور واشنگ